میں اس کو لائیو کر دوں جی اسلام علیکم جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری میں لیکچر آپ لوگوں کا اپلوڈ کر دوں لیکچر اپلوڈ ہو رہا ہے میں اٹینڈنس لے لوں چار بچ کے دو منٹ ہو چکے ہیں اور پانچ منٹ پہ ہم اٹینڈنس لے لیں گے حدیلہ نے میرا سوال پہلے سے لکھ کر رکھا اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا پوچھنا ہوتا ہے کیا بات ہے جی چھیک ہے جی سر آ رہی ہے چھیک ہے ہاں جی چار بچ کے پانچ منٹ پہ اٹینڈنس ہو جائے گی بائیس لوگ آ چکے ہیں لاسٹ کاس میں کتنے لوگ تھے مجھے پیز ذرا یہ بھی بتا دیں آپ جی لاسٹ کلاس میں کتنے لوگ تھے جی لاسٹ کلاس میں کتنے لوگ تھے انیس نئی مطلب ابھی اس سے پہلے جو کلاس ہو رہی تھی اس میں کتنے لوگ تھے یہ پوچھ رہا ہوں اچھا چلیں پانچ منٹ ہونے والے ہیں تو پھر اب اٹینڈنس لے لیں گے اتنی دیر میں آپ کا لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے پچھے سٹوڈنٹ ہو چکے ہیں اگر کوئی کسی کے ساتھ کلاس لے رہا ہے تو مجھے پیز بتا دو کیونکہ اٹینڈنس جو ہے نا میں ادھر سے ہی لے کے جو ان کو جو ہے نا بھیجتوں گا ٹوینٹی فور لوگ ہیں جی اس وقت میرے پاس ٹوینٹی فور لوگ ہیں جی اس وقت میرے پاس ٹوینٹی فیائو خود پانچ منٹ ہوں چلنے دی چاار بچکے پانچ منٹ ہوں آگے میں است speech آپ نے ان کی آسکرین شوٹ ناو گے ٹھیک ہے اس کے بعد بھر کلاس سٹارٹ کرتے ہیں جناب ٹوینٹی سکسٹودانٹ سو فار دو منٹ دے دیتا ہوں دو منٹ میں اور لوگ جوائن کرتے ہیں تو پھر میں اٹینڈنس لیں لگا ہوں ایک سٹارٹ میں پھر اٹینڈنس لوں گا ایک انڈ میں پھر اٹینڈنس لوں گا تو اگر اس میں کوئی ڈیفرنس ہوگا تو اس بندے کی اپسن لگ جائے گی ایک سٹارٹ میں اٹیننس ہوگی ایک میڈ میں یا اینڈ میں کہیں پہ جا کے بھی اٹیننس لے سکتا ہوں چلیں پھر اٹیننس لے رہا ہوں جی ٹونٹی نائن سٹوڈنٹ اس وقت میرے پاس ہو چکے ہیں جی ٹونٹی نائن سٹوڈنٹ 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 سٹوڈنٹس جی ٹونٹی نائن موسیقی 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 ایک اور سیکنڈ پیج پہ ہے جی مرے پاس اور لوگ ہیں اور یہ ہے جی فور اچھا جی اتنی دیر آپ لوگ ذرا سوچ لیں کہ ہم نے فلوڈ اور لیکٹ ایم بیلنس کے اندر لازٹ ٹائم کہاں تک پڑھ لیا تھا وہ سوچیں اور مجھے ذرا پھر بتائیں اور پھر جیسی پی پی ٹی اپلوڈ ہوتی ہے تو پھر ہم نہ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اپنی تو پلیز اتنی دیر آپ لوگ ذرا مجھے بتائیے کہ لازٹ کلاس میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں چلیں اٹنڈنس میں نے کمپلیٹ کر دیا جی آپ لوگوں کی اور ناو آئیم ویٹنگ فور پی پی ٹی کے وہ اپلوڈ ہو جائے لیکن پی پی ٹی ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی ہے جی لاسٹ ٹیم نے کیا پڑھا تھا ٹی بتا دی جئے جی کلاس لاسٹ ٹائم کیا پڑا تھا فلوڈ انڈ الیکٹرولائٹ بیلنس کے حوالے سے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑا تھا جی موسیقی 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 ابھی تو ہم بہت سٹارٹنگ میں تھے ابھی تو ہم بہت سٹارٹنگ میں تھے جی بہت سٹارٹنگ میں تھے تو ریفیوزن وغیرہ تو ابھی نہیں پڑی ہم نے ساتھ ساتھ پڑھ شڑ رہے ہو کہ نہیں اگر نہیں پڑھو گے ساتھ ساتھ تو پھر پرابلم ہوگی آپ لوگوں کو پھر اگزیم جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا میرس کا یہ میں آپ کو پہلی بتا دوں سو اس لئے پڑھنا شروع کر دو یار آپ لوگ آپ فور ٹریکوٹ پھروں پہ сталоIR اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ایک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور ایک پیسی و ٹرانسپورٹ ہوotto ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اسے ابھیل مومنٹ کہہتے ہیں اور پیسی و ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اسے Tyler Workshop آپ کو دھاونہیل مومنٹ کی ہیں ٹھیک ہے اس کے اہم بات ہم نے یہ پڑھا تھا بلڈ کو انسائیڈ یا پھر فلوڈ کو انسائیڈ ویسلز رکھنے کے لیے دو فورسز ہوتی ہیں ایک ہائیڈرو سٹیٹک پریشر ہوتا ہے ایک آسموٹک پریشر ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ کام کرتے ہیں چھیک ہے تو ہائیڈرو سٹیٹک پریشر جو ہے یہ والس پہ اگزرٹ ہوتا ہے جو کہ فلوڈ کو باہر کو بیچتا ہے اور آسموٹک پریشر یا آنکوٹک پریشر جو کہ پروٹین کی وجہ سے ہوتا ہے وہ فلوڈ کو اندر رکھتا ہے چھیک ہے جی سیار مجھے کلیرلی بتاؤ کہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے کمپننٹس آف باڈی فلوڈ میں آسموسس ڈیفیوین پڑھ لی تھی ہم نے یا نہیں پڑھی تھی تاکہ پھر میں آگے چل سکے نا کہاں تک پڑھا تھا جی مجھے بتائیں کہاں تک پڑھا تھا کیونکہ اس لیکچر کے درمیان میں تھوڑا سا وہ ہم نے نیو لیکچر سٹارٹ کر لیا تھا اس لیے مجھے بتائیں کہاں سے شروع کرنا ہے ہمیں اچھا ڈیفیوین آسموسس پڑھ لی تھی اچھا آسموسس سے نیکسٹ پڑھنا ہے آسموسس ہم نے پڑھ لی تھی آسمولیلیٹی پڑھنا ہے ہاں جی آسمولیلیٹی پڑھنا ہے مجھے بالکل یاد آگیا چھیک ہے جی چھیک ہے سو تھوڑا سا ریویو جو ہے وہ دیکھ لیں دیکھ لی جائے گا آپ لوگ آپ لوگوں نے بک سے ریڈنگ دی ہوگی اس کو سو آسمولیلیٹی آہ وٹیز آسمولیلیٹی الیکٹرلائٹس آر مہیر ملی پر ملی ایکیویلنٹ پر لیٹر آف دو آسوری ملی ایکیویلنٹ پر لیٹر آف دو وٹر کہ ایک جو فلورڈ ہے ہمارے پاس اس کے اندر کتنے الیکٹرلائٹس ہیں چھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی آسمولیلیٹی اس کو ملی ایکیویلنٹ پر لیٹر میں مہیر کرتے ہیں تو جو نارمل ہمارے پلازما سیرم یا پھر ہمارے جو آپ بوڈی کے اندر آسمولیلیٹی ہے بلڈ ویسلز میں آسمولیلیٹی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے ٹو سیونٹی فائیو سے ٹو نائنٹی فائیو ملی آسمول پر کلو گرام ٹھیک ہے تو یہ ہماری نارمل آسمولیلیٹی ہے یہ اب اس میں کچھ ہائپر آسمولیلیٹی آ جاتی ہے اور ہائپا آسمولیلیٹی آ جاتی ہے ہائپر آسمولیلیٹی کا مطلب ہے کہ اگر الیکٹرلائٹس کی کونٹی کسی بھی فلورڈ کے اندر ٹو نائنٹی فائیو سے بڑھ جائے گی تو اس کو ہم ہائپر آسمولر کہیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ہائپا آسمولیلیٹی کب ہوگی جب ٹو سیونٹی فائیو سے کم جو ہے الیکٹرلائٹ ہمارے کسی بھی فلورڈ کے اندر ہو جائیں گے جی بلکل یہ والا یونٹ میٹ ٹم کے اندر ہوگا جو نرسنگ پروسس جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی میٹ ٹم کے اندر ہوگا جتنا ہم سکسٹین تک پڑھ لیں گے وہ سارے کا سارا میٹ ٹم کے اندر انکلیوڈیڈ ہوگا ٹھیک ہے ہاں سکسٹین کے بعد والی چیزیں میں دیکھوں گا کہ مجھے میٹ ٹم میں انکلیوڈ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو سکسٹین تک جو کچھ پڑھیں گے وہ سارا کچھ تو ہوگا اس لیے ساتھ ساتھ چیزوں کو پڑھتے جائیں میں آپ کو سٹارٹنگ سے کہہ رہا ہوں کہ اب بک سے پڑھئے گا نوٹ سے نہیں پڑھئے گا نوٹ سے پڑھیں گے آپ ایگزیم کو سالوڈ نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے سو یہ تھا سانسیپٹ آسمولیلیٹی کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ دس اس دا میئر آف الیکٹرولائٹس ان انی وہ کیا کہہ سکتے ہیں فلوڈ کے اندر اس آسمولیلیٹی کے بیس کے اوپر ہم کسی بھی چیز کو تین چیزوں میں جو ہے وہ دیوائیڈ کرتے ہیں آئیسو ٹونک سلوشنز ہوتے ہیں ہائپو ٹونک سلوشن ہوتے ہیں اور ہائپر ٹونک سلوشن ہوتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اگر کسی بھی کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آتا ہے فلوڈ والیوم ڈیفیسٹ کی وجہ سے آتا ہے یا فلوڈ لاس کی وجہ سے آتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح کا فلوڈ لاس ہوتا ہے تو اس کے اکورڈنگلی ہم نے اسے پھر فلوڈ ایڈمنیسٹر کرنا ہوتا ہے اگر اس کے اکورڈنگلی ہم فلوڈ ایڈمنیسٹر کریں گے تو دیفنیٹلی اس پیشنٹ کے اندر کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس کے بعد یہ جو ہے ایم سی کیو کے اندر بہت زیادہ آتا ہے وائیوہ کے اندر بہت زیادہ یہ قویسن پوچھا جاتا ہے تو ایم سی کیو کے اندر بھی اور وائیوہ کے اندر بھی یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو اس چیز کا آپ نے دیان رکھنا ہے اور اس کے اوپر اٹینشن پے کرنے ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے پہلے تو ہم نے اسمیلیلیٹی پڑھی اب ہم اسمیلیلیٹی پڑھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں ایسی میمبرین ہوتی ہے جو کہ کچھ چیزوں کو ایک طرف سے دوسری طرف جانے دیتی ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں جانے دیتی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں پریونٹ آسماسس کے ایسا پریشر جس کے اوپر یہ جو آسماسس ہے یہ عمل نہ ہو سکے اکر بیٹوین ایسلیشن اینڈ پیور سولونٹ اور اس کے بعد ان پرپورشنل ٹو دا آسماولیلیٹی آف دا سلیشن تو جتنی کسی سلیشن کی آسماولیلیٹی ہوتی ہے اتنا اس کا آسماولیٹی پریشر ہوتا ہے اچھا جی تو اس کی بنیاد پہ ہم کسی بھی سلیشن کو تین ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلی ٹائپ ہمارے پاس ہے جی آئیسو ٹونک سلیشن جیسا ہمارے بلڈ کا آسماولیٹی پریشر ہے اسی طرح کا آسماولیٹی پریشر اگر کسی سلیشن کا ہوگا اسے ہم آئیسو ٹونک سلیشن کہیں گے جو آئیسو ٹونک سلیشن ہے وہ کسی قسم کا نقصان نہیں کرتا ہمارے سیلز کے اوپر اصلا انداز نہیں ہوتا ہمارے سیلز جو ہیں وہ بلکل ٹھیک رہتے ہیں ٹھیک ہے نہ ان کا سائز کم ہوتا ہے سیلز کا نہ سیلز جو ہے نہ وہ بھر جاتے ہیں اور بست ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم آئیسو ٹونک سلیشن کہتے ہیں جس کی آسماولیٹی جس کا آسماولیٹی پریشر ہمارے بلڈ کے برابر ہوتا ہے اب میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے بلڈ کا آسماولیٹی پریشر کتنا ہوتا ہے ابھی پڑھا ہم نے جی آسماولیٹی کتنی ہوتی ہے بلڈ کی ابھی بتائیے جی کلاس ابھی ایک دو منٹ پہلے میں نے آپ کو پڑھا آئی ہے بلڈ کی آسماولیٹی کتنی ہوگی جی کلاس بلڈ کی آسماولیٹی کتنی ہوگی کہاں سوچ میں پڑھ گئے ہیں چھیک ہے جی سمیہ نے آنسر کیا ہے بلکل صحیح آنسر کیا ہے سمیہ ساتھ میں یونٹ لکھتے ہیں ہمیشہ یونٹ کے بغیر انکمپلیٹ ہوتا ہے تو یونٹ جو ہے ہمارا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ملی اور سمال پر کجی ملی اور سمال پر کجی سب لوگ یونٹ کے بغیر لکھ رہے ہیں لکھ صحیح رہے ہیں لیکن یونٹ کے بغیر آپ لوگ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا 275 سے 295 ملی اور سمال پر کجی یہ نورمل آنسر چلیں ٹھیک ہے سو آئیسو ٹونک وہ ہوتا ہے جس کی اپنی بھی آسمولیلٹی اتنی ہو تو جب وہ آئیسو ٹونک فلورڈ ہم انفیوز کرتے ہیں باڈی میں تو وہ ہمارے سیلز کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین طرح کے سلیوشنز دی ہوئے ہیں ان میں سے ایک آئیسو ٹونک سلیوشن ہے یہ آئیسو ٹونک سلیوشن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے پہلے بھی یہ کنسپٹ آئیسو ٹونک ہائیپو ٹونک ہائیپر ٹونک کا پڑا ہوگا تو یہ آئیسو ٹونک سلیوشن ہے یہ آپ کے سامنے یہ والا اس کے اندر جو سیل ہے وہ بالکل نارمل ہے کچھ نہیں ہوا سیل کو یہ والا جو ہے یہ کیا ہے ہائیپو ٹونک ہے ہائیپو ٹونک سلیوشن جب ہوگا تو ووٹر اندر کو موف کر جائے گا سیل کی اور سیل جو ہے وہ سویل ہو جائے گا اور ایکسٹریم کنڈیشن کے اندر سیل برسٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ ہائیپو ٹونک سلیوشن ہے ہاں اس میں کیا ہوتا ہے باہر کی انوائرمنٹ کے اندر الیکٹرولائٹ زیادہ ہیں سوری باہر کی انوائرمنٹ کے اندر الیکٹرولائٹ کم ہیں اندر کی انوائرمنٹ کے اندر الیکٹرولائٹ زیادہ ہیں تو پھر ووٹر جو ہے وہ باہر کو آنے لگ جاتا ہے یہاں پر جو ہے نا ایک confusion ایک create ہوگی ہے میں آپ لوگوں کو ذرا دوبارہ بتا دیتا ہوں ایک منٹ ٹھہریں صحیح ہے تو یہ جو ہے یہ isotonic solution ہے اس کے باہر کے electrolytes اندر کے electrolytes برابر ہیں تو water کا جو exchange ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ cell جو ہے یہ normal رہتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ hypotonic solution ہے باہر electrolytes کم ہیں اندر electrolytes زیادہ ہیں جس کی وجہ سے water اندر کو move کرے گا اور یہ cell آپ دیکھ رہے ہیں یہ cell جو ہے یہ swell ہو چکا ہے اور یہ extreme conditions کے اندر burst بھی ہو جاتا ہے چیک ہے یہ جو ہے this is a hypertonic solution باہر electrolytes زیادہ ہیں اندر کم ہے جس کی وجہ سے water باہر نکلے گا اور یہ جو cells ہیں یہ shrink ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے چیک ہے تو this is the description of three types of solutions number one is isotonic number one is isotonic number two is hypertonic number three is hypotonic چاہی سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں کو اچھا next اب examples دیکھ لیتے ہیں isotonic solution کون سے ہیں وہ کون سے solutions ہیں جن کی بلکل ہماری باڈی کے فلورڈز کے برابر ہوتی ہے اچھا جی پھر سے بتانے والا جو سین ہے نا وہ آپ ٹائم نوٹ کر لیا کریں یہاں پر دیکھیں انیس منٹ چھ سیکنڈ ہوئے ہیں تو اگر آپ کا نیٹ آف ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ یوٹیوب پر جایا کریں وہاں پر لیکچر سارا اپلوڈ ہو جاتا ہے آپ کا جو ایک انہوں نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہوئے کالیج والوں نے تو وہاں پر اتنا حصہ جا کے سن لیا کریں کیونکہ بار بار ریپیٹ ہونے سے نا ہم پھر آگے وہ نہیں کر پاتے ہیں اچھا جی سو اب آ جاتے ہیں وہ کون سے سلویشنز ہیں جو کہ آئیسو ٹونک ہیں جن کو ہم بڑے رام سے administer کر سکتے ہیں تو نمبر ون ہے آپ کی نورمل سے لائن نورمل سے لائن کو نورمل اسی لیے کہا جاتا ہے باقیوں کو تو میرا خلاواز ٹھیک آ رہی ہے سو اگزیمپل جو ہے اس کی وہ ہے نورمل سے لائن نورمل سے لائن اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس اس آئیسو ٹونک اس کے اندر زیرو پائنٹ نائن پرسنٹ ٹوڈیم کولورائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے رنگر لیکٹیٹ سلوشن ہاں رنگر لیکٹیٹ آپ لوگ لیکٹیٹڈ رنگر جو ہے وہ administer کرتے ہیں وہ بھی ایک آئیسو ٹونک سلوشن ہے نیکسٹ آ جاتا ہے جی فائی پرسنڈ ایکسٹروز ان وارٹر ہم فائی پرسنڈ ایکسٹروز وارٹر بھی کہا جاتا ہے اسے تو یہ بھی جو ہے یہ آئیسو ٹونک سلوشن ہے تو یہ تینوں جو ہیں آئیسو ٹونک سلوشن سی اگزیمپل ہے رٹا لگا لینا ہے ان کو یاد کر لینا ہے کیونکہ رٹا لگانا ہے اس کو یاد اس لیے کر لینا ہے کیونکہ یہ وائیوہ میں بھی پوچھا جاتا ہے اور ایم سی کیو میں بھی بہت زیادہ آتا ہے نیکسٹ نیکسٹ آ جاتے ہیں ہائپو ٹونک سلوشن کی طرف ان کو ہائپو آسمولر سلوشن بھی کہا جاتا ہے جس میں لوئر آسمولرٹک پلیشر دن بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سیل جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے سویل کرنے لگ جاتا ہے ہائپو ٹونک کے اندر تو وہی سلوشن جو آپ نے پہلے پڑے تھے اگر اس کو ان کو دونوں کو ہاف کر دیا جائے تو آپ کے ہائپو ٹ ہائپو ٹونک سلوشن بن جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے نورمل سلائن پڑی تھی جو کہ 0.9% سوڈیم کلورائیٹ تھا اگر اس کو ہاف کر دیا جائے 0.45% کر دیا جائے ہاں 0.45% کر دیا جائے تو that will be ہائپو ٹونک ہاں یا پھر اس کو ہاف نورمل سلائن بھی کہا جاتا ہے تو اگر اس کو ہاف کر دیا جائے تو وہ ہائپو ٹونک بن جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ہم نے 5% ایکسٹروز وارٹر پڑا تھا اگر 5 کو ہاف کر دیا جائے اور 2.5% ایکسٹروز کر دیا جائے تو وہ بھی آپ کا جو ہے ہائپورٹونک سلیوشن بن جاتا ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم ہائپورٹونک سلیوشن کے اندر جن کی کنسنٹریشن جن کا آسموٹک پریشر ہائر ہوتا ہے بلڈ سے تو ان کی اگزیمپلز جو ہیں وہ کیا ہیں 5% ایکسٹروز in نارمل سلائن جس کو 5% ایکسٹروز لائن بھی کہا جاتا ہے یا 5% ایکسٹروز in رنگر لیکٹیٹ اگر ان دو سلیوشن کو مکس کر کے سلیوشن بنایا جائے تو وہ ہائپورٹونک سلیوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں میں اس کو سلیمز کے اوپر بھی اپلوڈ کر دوں گا بہت منیمل سی چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے آپ لوگوں نے یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے وہ کون سی پرابلمز ہیں جن کے اندر آئیسوٹونک سلیوشن دیا جاتا ہے وہ کون سی پرابلمز ہیں جن کے اندر آئیسوٹونک سلیوشن دیا جاتا ہے وہ کون سی پرابلمز ہیں جن کے اندر ہائپورٹونک سلیوشن دیا جاتا ہے وہ کون سی پرابلمز ہیں جن کے اندر یہ ہائپورٹونک سلیوشن دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ذرا جو ہے ایک دفعہ آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بنا کے سلیمز پر اپلوڈ کر دینی ہے میں وہاں پر جو ہے آپ کا لیے ایک اسائنمنٹ کا جو پورٹل ہے جو کلول یہ assignment تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی جو کلول یہ assignment تھی i hope آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو اس assignment کو بھی upload کرنا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی assignment یہ بھی میں بنا دوں گا اس کو بھی upload کرنا ہے i hope آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے اگر سمجھ آگئی ہے تو attendance کے بعد مجھے please بتا دیں کہ ہمیں assignment سمجھ آگئی ہے کہ ہم نے ان کی diseases لکھنی ہیں کون سی problems کے اندر کون سے والا solution ہم نے administer کرنا ہے جیسے اگر کسی کا blood loss ہو جاتا ہے یا پھر کسی کو بہت زیادہ vomiting وغیرہ آ جاتی ہے بہت زیادہ vomiting وغیرہ آ جاتی ہے اور isotonic fluid losses ہوتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہمیں یہ isotonic solution administer کرنے ہوتے ہیں تو یہ ایک example دے دی باقی آپ لوگوں نے اس کے اوپر working کرنی ہے اور ایک assignment بنانی ہے دو کہ آپ پھر آپ لوگ بعد میں سلمس کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی آئی ہوپ یہ تین طرح کے جو fluids ہیں ان کا concept clear ہو چکا ہے اگر clear ہو چکا ہے تو please مجھے آپ لوگ بتا دیں تاکہ میں next move کر سکوں جی g class چلیں next سب کو clear ہے کوئی question ہے تو پوچھ لیں چلیں that's great that's great next آجاتے ہیں next آجاتے ہیں systemic roots of gain and loss اب ہماری body کے اندر fluid کہاں سے آتا ہے اور ہماری body سے fluid باہر کس طرح سے جاتا ہے کون سی والے roots سے کتنا fluid جو ہے وہ ہماری body میں آتا ہے اور کتنا جو fluid ہے وہ باہر جاتا ہے خدیجہ کہہ رہے ہیں 25% ایکسپروز ہائپورٹونک میں آئے گا نہیں خدیجہ یہ ہائپورٹونک میں آئے گا ہاں یہ ہائپورٹونک کے اندر آئے گا چھیک ہے so systemic roots of gain and loss کہاں سے fluid باڈی میں آتا ہے اور کہاں سے loss ہوتا ہے mostly وہ لوگ جو کہ cardiac سیٹ اپس میں کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جو آئی سیوز کے اندر کام کرتے ہیں آپ لوگوں نے پیشنٹ کی flow sheets کے اوپر دیکھا ہوگا آپ پیشنٹ کا fluid بیلنس نکالتے ہیں اور پھر صبح بتاتے ہیں کہ پیشنٹ پوزیٹیو بیلنس میں ہے یا نیگٹیو بیلنس میں ہے یا کیا سلسلہ ہے چھیک ہے so اگر ہمارے جو لاؤسز ہیں جو fluid ہماری باڈی سے باہر نکل رہا ہے اگر وہ لاؤس جو ہے جتنا ہم fluid لے رہے ہیں اس کے برابر ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایکویلیبریم میں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر fluid زیادہ نکل رہا ہے intake کم ہو رہی ہے تو وہ پھر نیگٹیو بیلنس میں چلا جاتا ہے اور اگر fluid زیادہ لیا جا رہا ہے اور output کم آ رہی ہے جیسا کہ cardiac patient جو cardiac failure کے patients ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے تو اس صورت کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا patient ہے وہ positive balance کے اندر جا رہا ہے agree کرتے ہیں میری بات سے ایسا ہوتا ہے ایسی measurements کرتے ہیں آپ لوگ clinical area کے اندر جی کلاس بتائیے ہاں جی ہوتی ہیں ایسی measurements چیک ہے چلیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے areas ہیں جہاں سے fluid ہماری body میں آتا ہے اور کہاں کہاں سے جو fluid ہے وہ ہماری body سے loss ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ لوگ بتائیں جی fluid کہاں کہاں سے آتا ہے ہماری body کے اندر ایک تو بھی میں پی رہا ہوں آپ کے سامنے fluid اس طرح سے آرہا ہے میری body کے اندر fluid اور کون کون سے fluid gain کرنے کے طریقے ہیں جو کہ ہماری body کے اندر fluid جا رہا ہے ایک ہمارے کھانا پینا جو ہوتا ہے اس کے اندر fluid پایا جاتا ہے water پایا جاتا ہے وہ بھی gain کا باعث بنتی ہے ٹی پیتے ہیں ہم وہ بھی fluid ہوتا ہے ہم gain کا باعث بنتے ہیں آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے جو salen وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی fluid پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا gain کرواتی ہیں اب fluid loss کہاں کہاں سے ہوتا ہے fluid کے جو loss ہے یہ بہت کافی سارے system سے ہوتا ہے number one جو major loss ہے fluid کا وہ کہاں سے ہوتا ہے ہمارے kidney سے ہوتا ہے urine کے ذریعے بلکل فلوٹس فیجی ٹیبلز ایوریٹھنگ آج ہسے آوٹپوٹ ایس اپروکسی میلی لیٹر اوئیرن پر کلو گرام اوئیرن پر کلو گرام اگر سمپلی کسی کا آپ نے فلووٹ سوری ایورین آؤٹپوٹ یا کرنا ہے یہ نورمل یورین آؤٹپوٹ کسی کو آرہا ہے کہ نہیں آرہا تو جی نورمل یورین آؤٹپوٹ آئیت is 1 ایمیل پر کیجی پر اور کہ ایک گھنٹے کے اندر ایک کیجی سے ایک ایمل کا جو یورن جو ہے نا وہ بنتا ہے جیسا کہ اگر ایک ایوریج بندہ لیں وہ ستر کیجی کا ہوتا ہے تو ستر کیجی کے اندر ایک دن کے اندر کتنا یورن بنے گا ذرا یہ یہ فارمولا آپ کے سامنے ہے اس فارمولے کو اپلائی کریں تھوڑی سی میتھمیٹکس اپنی اس کو زندہ کریں میتھمیٹکس کو یہ فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو اپلائی کریں اور مجھے اب آپ لوگوں نے بتانا ہے ایک ستر کیجی کے انسان کے اندر ایک دن کے اندر کتنا یورن بنے گا جی کلکولیشن کرنا سٹارٹ کریں پھر میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں ہاں جی بلکل ٹھیک ہے سو آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ پڑھا ہوگا ڈیفرنٹ جگہوں پہ پڑھا ہوگا یا پھر ڈیڑھ سے دو لٹر تک کا پانی ہمیں پینا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اسی لیے موسری لیکچر میں دیکھو گا میں نے اپنی وارٹر بوٹل رکھی ہوتی ہے اپنے پاس تو آپ لوگ بھی اپنی فلورڈ انٹیک کو جو ہے نا وہ اچھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی فلورڈ انٹیک کو بہتر کریں اسپیشلی گرمیوں کے دنوں میں تھوڑی سی فلورڈ انٹیک کو اور زیادہ انکریز کر دینا چاہیے رائٹ جی سمجھ آگئی اس چیز کی سو فلورڈ انٹیک جو ہے وہ ڈیفنیٹلی ایک بہت لازمی چیز ہے اپنی فلورڈ انٹیک کو پورا رکھنا چاہیے اگر کسی کو صبح اٹھ کے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو سائی رات نیند نہیں آئی ہے یا پھر کسی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بوجل بوجل سا ہے ڈاؤن ڈاؤن سا ہے تو اپنی ہماری جو ہے جو ینگ لوگ ہیں ان کے اندر جسٹ فلورڈ انٹیک کو بہتر کرنے سے ان ساری پرابلم سے آپ لوگ باہر نکل سکتے ہیں تو جہاں تک میری بات ہے تو گرمیوں میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تقریبا کم از کم 3000 ایمل یا تین کہہ سکتے ہیں آپ ہاں جی تین لٹر تک کا فلورڈ جو ہے وہ میں لیتا ہوں صحیح تو یہ آپ لوگ کوئی اپلیکیشن کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر جو کہ آپ کو ریمائنڈ کرتی رہے کہ آپ نے پانی پینہ ہے ورنہ ادروائز ہوتا یہ ہی ہے کہ جب ہمیں بہت پیاس لگتی ہے پھر ہم پانی پینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اپنا دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایک اپلیکیشن کی ہوئی یا وارٹر ریمائنڈر کے نام سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھ پاتا ہوں تین لٹر تک پانی جو ہے وہ میں ڈیلی پیتا ہوں جس کی وجہ سے چیزیں بہت بہتر رہتی ہیں تو میری آپ لوگوں کو بھی یہی سجیشن ہے کوئی اس طرح کا سلسل آپ لوگ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ہائیڈریٹڈ رہ سکتے ہیں چیئے ہیں اگر کوئی بندہ ایٹی کیجی کا ہوگا تو اس کے اندر جی ایٹی کیجی کا کوئی بندہ ہوگا اس کے اندر چوبیس گھنٹے میں کتنا فلورد لو آس ہونا چاہیے کتنی یورین آوٹپٹ ہونی چاہیے یہ آپ مجھے جلدی سے بتا دیں اگر آپ کو یہ جو فارمولا جو ہے ون ایمل پر کیجی پر لیٹر سمجھ آگیا ہوگا پھر ہم آگے چلتے ہیں جی اسی لئے زیادہ پینا چاہیے آپ کا لوہست جتنا مرضی ہوتا رہے آپ 3 لیٹرز تک تو لینا چاہیے گرمی میں اور سردی میں 1.5 لیٹر سے 2 لیٹر لینا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے جی آپ لوگ انہیں کلکولیٹ کر لیا ہے اب ہم نیکس موو کرتے ہیں تو سب سے جو میجر سورس ہے آپ کا فلوڈ کا باڈی سے باہر جانے کا that is کیڈنیز ہاں یورن کے ذریعے نیکسٹ سکن کونٹینیوز واتر لاؤس بائی اویپوریشن اپروکسیمیٹلی سکس ہمڈر ایمیل پر ڈے اکر سوڈا سکن ایز انسینسیبل پریسپریشن ٹھیک ہے انسینسیبل پریسپریشن ایک تو ہمیں گرمیوں میں بڑی سویر قسم کی ایک ہوتی ہے نا پریسپریشن سویٹنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انسینسیبل پریسپریشن ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور وہ فلوڈ جو ہے سکن کے ذریعے لاؤس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کونٹینیوز لاؤس اویپوریشن اپروکسیمیٹلی چھے سو ایمل جو ہے نارمل سرکمسٹانسز کے اندر ہم وارٹر جو ہے سکن کے ذریعے بھی لاؤس کرتے ہیں جو چھے سو ایمل ہے وہ ہم کس کے ذریعے لاؤس کرتے ہیں سکن کے ذریعے بھی لاؤس کرتے ہیں لیکن یہ نارمل سرکمسٹانسز کی بات ہو رہی ہے جب آپ ایک اچھے اچھے کوئی ٹونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریٹ پہ بیٹھے ہیں اگر ٹیمپریچر انکریز ہوگا اس حساب سے جو آپ کا سکن کے ذریعے وارٹر کا لاؤس ہے وہ بھی انکریز ہوتا جاتا ہے تو ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ ستر کے جی کے بندے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کوئی سولہ سو ایمل فلورڈ جو ہے نا وہ کھٹمی سے لاؤس ہو گیا چھے سو ایمل جو ہے وہ سکن سے لاؤس ہو گیا تو آپ لگوں میں سے جتنے لوگ گلاسز یوز کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ جب گلاسز کو ساف کرنا ہوتا تو اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں تو اس میں بقاعدہ ہمیں وارٹر ویپرز جو ہیں وہ بقاعدہ گلاسز کے اوپر نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو لنگز کے ذریعے بھی سانس لیتے وارٹر لاؤس ہوتا ہے تو وہ ایک نارمل انسان کے اندر نارمل کنڈیشن کے اندر 300 ایمل ہوتا ہے گرمی کے اندر یہ زیادہ ہو سکتا سردی میں تھوڑا بہت کم ہو سکتا تو ابھی ہم نے 22 ایمل بنایا تھا اس کے اندر 300 ایمل اور شامل کر لیا جائے تو کوئی پچیس ایمل یہاں پر آگیا ہمارے پاس وارٹر کا لوس نیکسٹ آجاتے ہیں جی آئی ٹریکٹ جی آئی ٹریکٹ کے ذریعے بھی لوس ہوتا ہے جس ٹول وغیرہ پاس کیا جاتا ہے اس کے اندر تو یہ نارمل دیلی کی جو ہوتی ہے وہ 200 سے 200 ایمل کا لوس ہوتا ہے دو سو اور ایڈ کر ہمیں فلورڈ لے لینا چاہیے اور باقی پھر کھانے پینے کے اندر سالن میں باقی جو چیزیں چائے وغیرہ لیتے ہیں اس کے اندر ہمارا پورا ہو جاتا ہے تو ایک نارمل انسان کو اتنا فلورڈ لینا چاہیے اچھا اب بیلنس فلورڈ وولیوم فلورڈ وولیوم کو کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا اور ہمیں پیاس لنے لگ جاتی ہے اور جیسے کوئی زیادہ فلورڈ کے اندر آ جاتا ہے تو کڈنیز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور فلورڈ کو باہر نکال دیتے ہیں اور جب کڈنیز کو لگ رہا ہو کہ باڈی کے اندر فلورڈ کم ہے تو کڈنیز کرواتا ہے باڈی سے وارٹ کی اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے انٹی ڈائیوریٹک ہارمون ایڈی ایچ ویزو پریسن بھی کہا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ نورملی سکریٹ ہوتا ہے ہماری باڈی میں اور جو یورین بنتا ہے اس میں سے بہت سارا وارٹ جو ہے یہ واپس باڈی کے اندر ابزورب کروا دیتا ہے یہ ہارمون جب اس کی کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیابیٹیز انسپائیڈس ڈائیابیٹیز انسپائیڈس انٹی ڈائیوریٹک ہارمون کی کمی کی وجہ سے یا یہ بن بیماری ہوتی ہے جس کو ڈائیابیٹیز انسپائیڈس کہتے ہیں یا پھر ڈائیابیٹیز انسپائیڈس کہا جاتا ہے جی تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے ڈائیابیٹیز انسپائیڈس کیا ہوتی ہے جی کیا ہوتی ڈائیابیٹیز انسپائیڈس کبھی پیشنٹ دیکھا اس کا جی کلاس ہے اس کے علاوہ ایک ایٹری نیوٹری نیوٹری یوریٹک پیپٹائیڈ ہوتی ہے یہ بھی یورین کو جو ہے اس میں سے واتر ابزورپ کرواتی ہے بلکل جی سب لوگوں نے بتایا اچھا جی باقی آ آ آ آ آ آ آ مجھے دوبارہ بتا دی جائے کہ آواز آنے لگی دوبارہ سے ٹھیک مائک میں نے کریپ کر لیا ہے ہاں جی تو ڈائیبیٹیز میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یورین آتا ہے ایسے جیسے کوئی یہاں سے فلوڈ پیتے ہیں یا یہاں سے اپنے آئی وی فلوڈز لگائے ہوتے ہیں دوسری طرف سے اسی سپیٹ سے جو ہے نا یورین جو ہے وہ انسان کو آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی بندے کو بعض اوقات ایک دن میں دس سے پندرہ لیٹر تک بھی یورین آ سکتا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ this is a medical emergency اور اس کے پیشنٹس ہم آئیس یوز کے اندر دیکھتے ہیں اور ان کو وہاں بھی پراپرلی منیج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اچھا سو یہ ایوریج ڈیلی انٹیک اینڈ اوٹپوٹ ہے آپ کے سامنے اورل انٹیک ہماری تھرٹین اینڈڈ ایمل ہوتی ہے ایوریج بندے کی یورین جو ہے وہ پندرہ سو ایمل نکلتا ہے اور وارٹرین فوڈ 1000 ایمل تک ہوتا ہے وارٹرین وارٹر پروڈیوز بائی میٹیبولیزم تو ہماری باڈی کے اندر میٹیبولیزم چلتا ہے اس کے نتیجے میں بھی وارٹر پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باڈی کے اندر بہت ساری ایکشنز ہو رہے ہوتا ہیں جس کے نتیجے میں وارٹر پیدا ہوتا ہے تو وہ 300 ایمل ہوتا ہے یہ ٹوٹل ملاک ہے چھبیس سو ایمل بنتا ہے اس طرح یورین پندرہ سو ایمل آتا ہے سٹول میں 200 ایمل انسنسیبل وارٹر لاؤس جو ہے وہ 3 & 600 ایمل یہ ٹوٹل جو ہے ٹونٹی سک سے تو یہ بیلنس میں آ گیا ٹھیک ہے یہ اپروکسیمیٹ ویلیوز ہیں اور ایوریج ویلیوز ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ سے وائیوہ میں سوال آجائے یا پھر آپ کو ایمچی کیوں میں سوال آجائے انسنسیبل لاؤس کتنا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے جی انسنسیبل لاؤس کتنا ہے یہ آپ کے سامنے ہی لکھا ہوا یہاں سے دیکھ کے آپ نے بتانا ہے انسنسیبل وارٹر لاؤس کتنا ہوتا ہے ایک اڈلٹ انسان کا نہیں شہزار اس کا جو ڈیابیٹیز انسپیڈس ہے اس کا ڈیابیٹیز ملائٹس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ڈی کے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ڈیابیٹک کیٹو ایسی ڈوسس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ڈیابیٹیز ملائٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی کہہ رہا ہے چھے سو ایمل کوئی کہہ رہا ہے تین سو ایمل تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سے یہ کوئی پوچھے کہ انسیبل لاؤس لنگ سے کتنا ہے پھر آپ کہیں گے 300 ایمل آپ سے پوچھے کہ انسیبل لاؤس کن سے کتنا ہے تو پھر آپ کہیں گے 600 ایمل لیکن اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ انسیبل وارٹر لاؤس کتنا ہوتا ہے ایک نورمل بندے کے اندر تو یہ 300 پلس 600 ایمل صحیح ہے چلیں اب ہم نیکس چلتے ہیں جی سو وہ کون سے ہومیو سٹیٹک میکنیزمز ہیں جو کہ وارٹر اور الیکٹر لائٹس کو ہماری باڈی کے اندر منز کر کے رکھتے ہیں نمبر وانیس کڈنی فنکشنز ٹھیک ہے وارٹر اور الیکٹر لائٹ بیلنس رکھتا ہے جب باڈی کے اندر کوئی الیکٹر لائٹ کم زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر وارٹر کم زیادہ ہو جاتا ہے کم ہونے کی شورت میں ان چیزوں کو ابزوب کر لیا جاتا ہے واپس زیادہ ہونے کی شورت میں ان کو باڈی سے باہر نکال دیا جاتا ہے اس طرح لنگ فنکشنز کے اندر ڈکریز اور انکریز وارٹر لائٹر لائٹس ایڈی ایڈی ایچڈے کی وجب ہے پکچویاں سنتے چین رائٹا ہے ہے ایڈی 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 جز کا لوگ باڈی ایڈی ان کو دیکھ دیا جی خرید شاید ہے اس måste جانے چینویوں کو باڈی ایڈی ایڈی آئر啊 تڑکھا ہے اسے کی لائٹی شانل سے ڈکڈی وارٹر بھی ہوتی ہے آپ کی یو Air need ہیں ایڈی ایڈی ایڈر اور عی غنی Petrine اس میں انکریز ایلڈو سٹی رون ووٹر اینڈ سوڈیم ریٹینشن ایڈرینل گلینڈ ہمارے کیڈنیز کے اوپر چھوٹے چھوٹے گلینڈز پائے جاتے ہیں نیلم آپ کا مجھے کوسٹن سمجھ نہیں آیا دوبارہ ری سٹیٹ کرو کوسٹن اپنا اچھا تو ایڈرینل فنکشن میں ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں انہاں کیڈنیز کے اوپر پائے جاتے ہیں ان کے اندر سے بھی کچھ اس طرح سے ہارمونز نکلتے ہیں جو کہ منریلو کارٹیکوئیڈز اور گلوکو کارٹیکوئیڈ ہوتے ہیں تو ان کے بھی انکریز ڈکریز ہونے سے یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 300 جو ہے that is from lungs سوری آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں 300 is from lungs and 600 is from skin چلیں یہاں تک سمجھ آگئی ہے جی یہاں تک سمجھ آگئی ہے آپ کو آگے چلیں جی جب باڈی کے اندر وارٹر زیادہ ہوتا ہے تو ایڈی ایچ ڈکریز ہوتا ہے اور جب باڈی کے اندر وارٹر کم ہوتا ہے تو ایڈی ایچ انکریز ہوتا ہے ایڈی ایچ is anti diuretic hormone مطلب اس نے زیادہ urine نہیں بننے دینا ایڈی ایچ کا مطلب یہ ہے جی چلیں آگے تو آج ہم کوشش کریں گے کہ بریک ہم پانچ بجے کریں ٹھیک ہے پانچ بجے بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سیکنڈ سیشن کے اندر ہی جو ہے ایک نماز بریک رکھ لیں گے ٹھیک ہے انسینسیبل میں بھئی آپ دونوں organs کاؤنٹ ہوگے skin اور lungs دونوں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں تو homeostatic mechanisms کی طرف آ جاتے ہیں homeostatic mechanisms جو کہ ہماری باڈی homeostatic mechanism جو کہ ہماری باڈی کو بتاتے ہیں کہ water کو کس طرح سے manage کرنا ہے خاص range کے اندر رکھنا ہے کہ ہماری باڈی میں نہ تو water بہت زیادہ بڑھ جائے اور نہ ہی water جو ہے بہت زیادہ کام مل ہی نہ کیا شیئر کرنا ہے کیا پوچھ رہے ہو سا شیئر کر دیں دوبارہ پلیز کیا شیئر کرنا ہے جی کیا شیئر کرنا ہے بتائیے اگر چلتے ہیں کوئی جواب نہیں آسکا سو ہمیو سٹیٹک میکنیشم نظم میں سب سے پہلے بیلو ریسپٹرز ہیں جو کہ پریشر جو وارٹر کا ہوتا ہے نا اچھا جی ایک منٹ دیجئے گا مجھے کچھ تھوڑا سا نا اس میں پرابلم نظر آ رہا ہے ایک منٹ دے آپ کے ویبینار میں یہ کوئی اینڈ ہونے والا یہ میرے پاس اس طرح سے نا اس کا ایک سلسلہ آ رہا ہے میں ذرا کالیج میں بات کر لوں آپ کے اس میں ویبینار میں ایک چھوٹا سا ایرر آ رہا ہے میرے پاس تاکہ وہ ٹائم لی سوال وہ جہاں پھر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں تاکہ فا بے کالیو ٹائم اچھا جی اچھا جی تو میں نے آپ کو پہلے بیرو ریسپٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پریشر اسیس کرتے ہیں اس کے بعد راس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اسمو ریسپٹرز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آرٹیریل نیوٹریٹک پیپٹائیڈز ہیں ڈیکریز سکیٹیشن آف ایلڈو سٹیرون اور انڈرینن کرتی ہے تو یہ اکارڈنگلی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وارٹر کو مینج کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اگر وارٹر باڈی کے اندر بڑھ جائے اس صورت کے اندر بھی ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور اگر باڈی کا یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر کم ہو جائے تو اس صورت کے اندر بھی ان میں سے بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ہماری باڈی کو آپ کہہ سکتے ہیں وارٹر کے بیلنس کو منٹین رکھتی ہے پاکہ یہ والی جو ایک پکچر ہے اس کو بک سے ایک دفعہ دیکھئے گا یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گی پروپرلی اچھا جی ان سب میں بتاتا ہوں یہ پکچر جو ہے اس کو دیکھ لی جائے گا جا کے اس سے آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گا یہاں پر یہ بہت چھوٹا سا ہے تو یہاں پر نظر نہیں آسکے گا بیرو ریسپٹرز جو ہیں یہ ریسپٹرز ایسے ریسپٹرز ہوتے ہیں بیرو کا مطلب ہوتا ہے پریشر یہ پریشرز کو اسیس کرتے ہیں جیسے ہی بلڈ کا پریشر ڈیکیریز ہوتا ہے باڈی کے اندر کڈنی جو ہیں وہ ان کو میسج جاتا ہے اور وہ وارٹر کو ریٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں باڈی کے اندر بہت سارے سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وارٹر کو ریٹین کرنا شروع کر لیتے ہیں سو بیرو ریسپٹرز ایسے ہوت یہ crewsسی کے لئے ہیں ہاں جی بلکل جی بلکل چلیں اینی ہاؤ اچھا ابھی ہم میرا خیال ہے کہ یہ ایک تھوڑی دیر تک ہم اس سے لوگ آٹ ہو جائیں گے یہ مجھے ایک چھوٹا سا ایرٹ دے رہا ہے تو جیسے ہی ہم لوگ آٹ ہوتے ہیں پھر ہم بھی لوگ ان کریں گے اس کے اندر چلیں اب آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ نیکسٹ آ جاتے ہیں فلورڈ وولیوم ڈسٹربنسز کی طرف تو سب سے پہلے ہم اس چپٹر کا نام ہے فلورڈ اینڈ الیکٹرلائٹ ایم بیلنس تو سب سے پہلے جو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے وہ فلورڈ وولیوم ڈسٹربنسز ہیں اب فلورڈ وولیوم ڈسٹربنسز دو طرح کی ہوتی ہیں کون کون سی ہو سکتی ہیں فلورڈ وولیوم ڈسٹربنسز دو طرح کی جی بھئے کون کون سی ہو سکتی ہیں fluid volume disturbances G class دو طرح کی fluid volume disturbances ہو سکتی ہیں یا تو fluid body کے اندر زیادہ ہو جائے گا یا تو fluid body کے اندر کم ہو جائے گا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں زیادہ ہونے کو کیا کہتے ہیں اور کم ہونے کو کیا کہتے ہیں ہائیپر اور ہائیپو کیا ہائیپر ٹینشن ہائیپو ٹینشن بہت fluid volume deficit and fluid volume excess very good چیگ ہے جی this is the answer fluid volume deficit and fluid volume excess ہائیپر بولیمیا یا پھر ہائیپو بولیمیا کہا جاتا ہے اس کو چیگ ہے اس کو ہائیپر اینڈ ہائیپو بولیمیا کہا جاتا ہے got it ٹھیک ہے جی ٹھیک ایسا مجھا آگئی آپ لوگوں کو یہ اب آپ کے سامنے ہیں fluid volume deficit اور fluid volume excess ایک کو ہائیپو بولیمیا کہا جاتا ہے اور ایک کو ہائیپو بولیمیا کہا جاتا ہے بلکل آپ لوگوں نے صحیح آنسر کیا ہے next آ جاتے ہیں fluid volume disturbance ہائیپو بولیمیا کی طرف اب next جو ہیں ہم تھوڑا سا ہائیپو بولیمیا کو ڈسکس کریں گے dehydration کو ڈسکس کریں گے کس طرح سے باڈی کے اندر fluid کم ہو جاتا ہے اس کی causes کیا بنتی ہیں اور بعد میں اس کی وجہ سے کیا ہمیں clinical manifestations دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کی ہم نے medical management اور اپنی ہم نے جو management ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی next جو ہمارے topics آ رہے ہیں وہ یہ ہیں اور ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں اب آپ لوگوں کو five minutes کی نا ایک break دیتا ہوں ابھی کے لیے یہ والا topic start کرنے سے پہلے تو آپ لوگ تھوڑا fresh ہو لیں ہم واپس ملتے ہیں جی چار بج کے 58 minute پہ تقریباً پانچ بجے کے آس پاس آپ لوگ واپس آ جائیں اور اس کے بعد پھر میں ایک دوبارہ attendance بھی لیتا ہوں آپ لوگوں کی چلیں جی جی پانچ منٹ کی break دی ہے اس کے بعد نماز break بھی ہونی ہے اس کے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی یہ break نہیں ہوگی ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر موسیقا 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 حال جائیں ہیں ان لوگوں کو پھر بھولا لیں اب ایک ہم اسٹارٹ کر سکیں اور میں جانات میں یہ شوہ رہا ہے یہ اسٹرون میں دو منٹیوں کی مٹیو بہت دائیں دعما بھی آنے میں جمدیت میں بغیر انمیتر و دائم ان اصلافی تو آنے میں اسٹرون کے موڑن کو ایک ایسی انسان میں خرق ہوں اسٹرون میں ساتھ کروں کچھ و دائم میں کلک کریں سکتا ہے اسلام علیکم الحمدلہ اللہ جی آپ سنائیں ہاں 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 چلیں پھر سہی ہے پھر سہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پھر اب ایسا کر لیتا ہوں چلیں ٹھیک ہے جیسے ہی پھر پانچ بجے کے بعد جو نیو لنک کے اوپر پانچ بجے میں ہم لوگن ہوتے ہیں اس میں آپ پھر پانچ بجے والی ایونٹ میں آپ سب لوگ لوگن کیجئے گا اور وہاں پہ پھر میں آپ لوگوں کے دوبارہ سے اٹینڈنس لیتا ہوں پھر ہم فلوڈ والیوم ڈسٹربنسز جو ہیں وہ آج ڈسکس کرتے ہیں اور آج ہائپروولیمیا اور ہائپروولیمیا ختم کریں گے اور نیکسٹ پھر ہم الیکٹرولائٹ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے نئے لنک میں دوبارہ سے لوگن ہونا ہوگا یہ والا ایونٹ جو ہے میں اینڈ کرنے والا ہوں یہ والا ایونٹ میں اینڈ کرنے والا ہوں یہ والا ایونٹ میں اینڈ کر رہا ہوں آپ لوگ دوبارہ سے پانچ بجے والی ایونٹ کے اندر آپ لوگن کریں گے گھر چیزیں گے REV